بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا حوث جمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہوں گے ناظرین اکرام کل پاکستانی شخصیت جو ہے وہ عالمی میڈیا میں گردش کرتی رہی اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے سوالات ان کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں خاص طور پہ جو اس وقت کے جو صورتحال ہے خاص طور پہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان اس میں قائم ہونے والی طالبانی حکومت کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ کیسے چلیں گے آگے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں ان کا جو اسٹانس ہے یا ان کا بیگراؤنڈ ہے وہ سخت گھیر ہیں خاموش طبع ہیں زیادہ بات نہیں کرتے اور آئی ایس آئی کی اس پوسٹ پہ جا کے بیٹھے ہیں جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے چینج کیا گیا فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائنات کر دیا گیا گیا گیاروی کور کی اور اس کے بعد یہ اس وقت ہوئے جب اکتیس دن ہوئے جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ افغانستان میں کابل کی سرکار کے ساتھ مل کر آئے اور چائے پی جو چائے سب سے زیادہ مشہور ہوئی پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کے چرچے ہوئے خاص طور پہ بھارتی میڈیا نے تو ایک الگی رنگ دیا اس چائے کو بھی اور اس وزٹ کو بھی اکتیس دن بعد چینج کر دیا گیا کل رات سے جو سوالات منظر عام پر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا افغانستان کی تعلقات میں کمی واقع ہوگی کیا جنرل صاحب جو ہیں وہ چینجنگ اختیار کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو کن کن فرنٹس کے اوپر اپنا کام کرنا چاہیے اور کن کن فرنٹس پہ روکنا چاہیے یہ ہیں وہ بڑے اہم سوالات اور دوسری جانے جو خواتین کے حوالے سے افغانستان میں جو ایشوز چل رہے ہیں جس کا عالمی برادری پاکستان سے بھی اظہار کر رہی ہے کہ آپ اپنا جو سٹانس ہے وہ کلیر کریں اور دیکھیں کہ کابل کی جو حکومت ہے وہ وومنز کو پورے رائٹس دیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ہی کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش بھی کی گئی تھی کہ جس میں پاسپورٹ آفیسز میں خواتین ملازم جوتی ہیں سرکاری اہلکار جوتی ہیں ان کو واپس ڈیوٹیوں پہ بلا لیا گیا ہے اور پاسپورٹ کی جو خواتین کے پاسپورٹ کی جو آئیڈنٹیفیکیشن ہو یا پہ اس کی ویریفیکیشن کے پروسیسز ہو وہ سب خواتین اہلکار ہی سرانجام دیں گی ان ڈیوٹیوز کو تو یہ آپ سب کے لئے خوشخبری ہے کیونکہ آہستہ آہستہ کابل کی حکومت جو ہے وہ سیٹلمنٹس کر رہی ہے مگر یہاں پہ بڑی ایک باریک صورتحال ہے کہ اس وقت کابل میں کابل کیا پورے افغانستان میں کہت سالی یا پھر آپ ہنگر کی سیچویشن بہت زیادہ ورس ہوتی جا رہی ہے اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ بینکوں میں پیپر کرنسی نہیں ہے پیپر کرنسی کیسے نہیں ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے آپ نے اس وی لاغ میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور کریں گے نئے آنے والے ناظرین سے جب تک التماس ہے کہ اگر انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ووچ کریں تاکہ آپ کو پورا کونسپ سمجھ میں آئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے آئی ایس آئی چیف لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم کون ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کو بتاتے چلیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹینٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ملک کے اہم ترین خفیہ ادارے انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کا نئے سربراہ مقرر کر دیا گیا وہ اس عہدیس پر تائناتی سے قبل کراچی کے کور کمانڈر کی حیثیت سے ذمہ داری آدھا کر رہی تھی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کی جگہ لیں گے جو تقریباً دھائی سال تک اس عہدے پر فائز رہے اور اب انہیں پشاور میں گیارویں کور کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کامل جاوید باجوا نے پاک فوج میں عالی سطحی تقردیوں کو تبادلوں کی منظوری دے دی ہے اچھا یہاں پہ یہ ایک بات بھی بڑی سوشل میڈیا پہ چلتی آ رہی ہے کیا جنرل فیض حمید جو ہیں وہ نیکسٹ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے کیونکہ نیکسٹ ائر جنرل باجوا کی ایکچینشن ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد نیا چیف آف آرمی سٹاف چنا جائے گا جس میں کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کا نام صرف فیرست ہے تو بازگشت تو ہے مگر یہ ان کا ایک پروٹوکول ہے فوج کا اس پروٹوکول کے تھوہ ہی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے بہت سی نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے کہ نہیں جی یہ ہو سکتا ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ ابھی سے ہی وہ کچھ کر سکیں کیونکہ پروٹوکول میں ان کے پورے سٹیپس فالو کیے جاتے ہیں اور اس سٹیپس کے بعد جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کو تائنات کیا جاتا ہے یا اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو یہ بڑی ہی اہم بات ہے لیفٹینٹ جنرل ندیم کے حوالے سے بتائیں کہ پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بٹائلین میں کمیشن حاصل کیا آپ کمانڈ سٹاف اور انسٹرکچل اوڈو پر فائز اور فرائز سے انجام دے چکے ہیں آپ نے کمبائنڈ آم سینٹر برطانیہ سے کی ریجویشن کی کینگز کالیج لندن اور انڈی ایو سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی نئی ڈی جی آئی ایس آئی روایتی خطرات سے نعمتنے کا وسی تجربہ رکھتے ہیں یہ بات پوری دنیا کی انٹیلیجنس سرویسز جانتی ہیں ایجنسیز جانتی ہیں کہ وہ کتنے ہی بڑے کہلیں کہ وسی تجربہ کار اور ان کا جو سوچنے کا زاویہ ہے وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ہے شورٹ ٹرم سٹرٹیجیز سے زیادہ وہ لانگ ٹرم سٹرٹیجیز کے اوپر فالو کرتے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے یہ بھی بھی اتاتے چلیں کہ اس کی جو سٹرٹیجک مووز ہیں اگر تو وہ آئی ایس آئی سے انہوں نے ہیلپ آؤٹ لیا کہ کس طریقے سے ملک کے انتظامی معاملات فورسز سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی کے حالات کو کابو کس طرح کرنا ہے تو دیفنیٹلی جنرل صاحب جو ہے وہ اپنی خدمات اور اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں گے برادر ملک ہیں ہمارا اور اس وقت افغانستان میں امن کی وجہ سے پاکستان کا امن بھی صحیح رہے گا یہاں پہ جو کہ ہمیں خطرات لہا کے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے جس میں اس وقت کے حالیہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا صاحب اور عمران خواہ صاحب جو سیاسی شخصیات میں وزیراعظم ہیں ان کی طرف سے یہ بقاعدہ طور پر اس بادے میں کہا گیا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو معافی دے سکتے ہیں قومی دارے میں لا سکتے ہیں مذاکرات شروع ہوئے یا نہ ہوئے مگر یہی اسٹانس بہت بڑی بات ہے کہ بلوچ علیتگی پسند تحریکوں کو بھی بقاعدہ طور پر اس بات کا کہا گیا ہے اعلان کیا گیا ہے اور ٹی ٹی پی کو بھی تو اس میں ڈی جی ایس آئی کیا اپنا رول پلے کرتے ہیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس وقت جو فوج ہے فوج نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو ان کی طرف سے اگر اس طریقے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور خوشائند بات ہے کہ ملک کے جو وہ لوگ جو بھٹک گئے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو رائے راست پر لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دیفنیٹلی قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا کیونکہ وہ خود ملک کے باسی ہیں اور ان کو جو ہے وہ لے کر آنے کے بعد ترقی کی رہا پر گامزن کریں کیونکہ بلوچستان کا ایریا بڑا بیک ورڈ ہے اور جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں وزیرستان کے علاقہ جات ہیں وہ بھی جو ہے وہ قومی دھارے میں آ چکے ہیں اور جو لوگ ہیں اصل میں جن کے خلاف مقدمات ہیں جو سرسری مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے گا ان کو عام معافی کا اعلان بھی دیا گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کی طرف سے کتنی زیادہ ریزسٹنس یا پھر کتنی زیادہ ایکسپٹنس آتی ہے یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ نوٹس ہے کہ کس طرح سے وہ کام کر سکتے ہیں آئی ایس آئی ان کو کیا کام کر سکتی ہے فوج کیا ان کو بینفٹ دے سکتی ہے اور سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے لیے کیا بہترین سے بہترین اقدامات کر سکتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں بھارت خاص طور پر جو فنڈ کر کے پاکستان کے اندر بدمنی پھیلانے کے لیے جو اپنے ٹاسک پورے کرتے ہیں وہ رکھ سکیں بہت بڑی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یہ بیسکلی نئے آئی ایس آئی کے اوپر بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں کیونکہ فیض حمید نے تو آلیڈی اپنے پروٹکول کے اوپر کام کیا مگر اب جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان سے امید کرتے ہیں کہ اور پاکستان کو بہتری کی طرف ان کی سٹریڈیجیز موف کریں اور جو فوج کا مرال اور فوج کا جو ایک اسٹانس ہے وہ کلیر سے کلیر ہوتا جائے دیکھتے رہی گا نو کا انداز کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا اور نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے حوالے سے مزید اپڈیل دیں گے شکریہ